اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود جو تھے یہ یمن کے پاس کرسچنز تھے اس زمانے کے ظاہرہ مسلم تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے تھے نبی الاسلام کی پیدائش سے تقریباً چالیس سال پہلے کا یہ واقعہ ہے لیکن اہلِ عرب اس واقعے سے واقعہ تھے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہلِ ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑے کھوڑ کر ان میں آگ جلا کے زندہ جلایا تھا سر تکلیفوں سے تو گزرنا پڑتا ہے جو پرسیکیوشن کرسچنز کی ہوئی ہے نا کئی سو سال تک آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیف سے گزرنا پڑا ہے اللہ پر ایمان لانا کوئی سان کام تو نہیں تو یہ اصحاب الاخدود کے واقعے سے یہ لوگ واقف تھے اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو صحیح مسلم میں بالکل اینڈ پہ جا کے ملے گی اصحاب الاخدود کا پورا ایک واقعہ ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا صحیح مسلم شریف میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے میں نے چار لیکچس دیئے تھے موجزات کرامات استدراج کے اوپر مسئلہ نمبر 131 ABCD اس میں جو دی پورشن تھا اس میں میں نے اولیاء اللہ کی دس کرامات جو صحیح سنت سے احادیث کی کتابوں میں آئی ہے وہ میں نے کور کی تھی ان میں سے ایک قرامت اصحاب الاخدود والی بھی تھی جو میں نے اس میں کور کی تھی صحیح مسلم کے ریپنس سے صحیح مسلم شریف میں اس کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا جو بسیکلی ہے تو یعنی یہودی تھا اس ورہ سے وہ عیسائیوں سے دارہ نفرت کرتا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن جو ہیں پیغمبر مانتے ہیں بلکہ اس میں غروف کر کے خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ بلہ دجال ہے اب ان کا آپس میں تو کٹ ہو ہی نہیں سکتا نا ایک شخصی ہے جو ایک طبقے کے لئے خدا کے درجے پر فائز ہو اور دوسرا اسے جو ہیں نعوذ بلہ دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہو تو ان کا آپس میں ایک کٹ تو ہو نہیں سکتا یہ تو یہودیوں نے سازش کر کے کس طرح عیسائیوں کو دبوچا ہے کہ آٹھ یہودی اور عیسائی ایک پیج کے اوپر ہیں ورنہ بیسویں صدی کے آغاز سے پہلے تک تو یہ قتل و غارت کا بزار گرم تھائی ان کا آپس میں یہ تو اسرائیل جب بنائے اور دنیا کی ایکانومی ان کے قبضے میں آئی ہے تو آٹھ جو ہے وہ ایون یہودی مٹھی بار ہونے کے باوجود عیسائیوں کی باغ دوڑے بھی ان کے ہاتھ میں ایکانومی کی طرح سے تو ہم نے جس عیرہ میں جس وقت میں آنکھ کھولی ہے یہ جو زمین کی جو حقائق ہیں وہ زمینی حقائق بدل چکے ہیں اور اس کو بدلے بے سو سال سے زیادہ نہیں ہوا سو سال اگر آپ پہلے چلے جائیں تو یہ جس طرح سنیشی اختلاف مسلمانوں کے اندر ہے نا اس سے بھی بڑھ کے عیسائیوں اور یہودیوں کا اختلاف تھا جنگیں ہوتی تھے آپ سے بارال وہ یہودی بادشاہ تھا اس نے عیسائیوں پہ ظلم کرنا شروع کیا اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا اور وہ جادوگر جب بڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو موت آ جائے گی تو مجھے کوئی ایک اپنا لائک سا کوئی ریاہ میں سے کوئی لڑکا ڈھونکے دو جسی میں تربیت کروں اور میں اپنا سارا علم اسے ٹرانسفر کرتا تو برل ایک نوجوان لڑکا بڑا انٹیلیکچول ریاہ میں سے چنا گیا وہ جادوگر کے حوالے کیا گیا تو وہ اسے جادو سکھایا کرتا تھا اب وہ جادوگر کے پاس جب جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا عیسائی تو وہ اس کے پاس وہ لڑکا رکا کرتا تھا اس راہب کی باتیں خدا شناسی کی توحید کی اسے بھانی شروع ہو گئی حتیٰ کہ اس کا دل اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا یعنی اس نے اسلام اس زمانے میں کرسچینٹی اسلام ہی تھا وہ قبول کر لیا اب وہ دیکھیں جادو بھی سیکھتا تھا اور پیرلل میں دین بھی سیکھتا تھا ایک دن وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا زمین سے اور اس نے کہا کہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک جادو گر کا مذہب مردود اور اس عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کرتے ہیں زیادہ یہ کرامتی ہونی تھی ایک پتھر سے آپ اتنے بڑے جانور کو تو اس نے پتھر بینکا تو وہ مر گیا تو وہ پھر راہب کے پاس آیا تو راہب نے کہا کہ تم تو اب جاب الدعوات ہو گئے ہو تو اب تم پہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی اور جب کوئی ایسی صورتحال بنے تو تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا صحرہ پھر مجھے بھی رگڑا لگے گا بیچ میں جان بچانے کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے حسین تو آر کوئی نہیں بنتا نا سر پھر کہتے ہیں جی حسین کیوں کھڑا ہوا تھا باقی کدھر گئے باقی انہیں کوئی بیعت کر لی وہ ہر ایک تو نہیں حسین ہوتا رضی اللہ تعالیٰ نہو علیہ السلام تو پھر وہی سسرا شروع ہو گیا اب وہ صاحب اکرامت تو ہو گیا اب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے وہ مطلب مادرزات کوڑی اندے آتے تھے وہ دعا کرتا تشفاہ ہو جاتی تھی کرتے کرتے جب بادشاہ تک بات پہنچی اس نے کہا یہ تو یہ کیا یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا الٹا اس کو سکھانے کے لیے تو اس نے کہا دی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے قتل کروائیں گے اور وہ جب کوئی بندہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے کہتا تھا اللہ کو ایک بانو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر بانو تو ظاہرہ یہاں بھی آپ کو پتا ہے لوگ ہنفی ہوتے ہیں جب طلاق ہو جاتی ہے تو اہل ادیس سٹام پیپر پر لفتے ہیں میں اہل ادیس ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بی 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 واپس مل گیا آپ کو حالانکہ وہ اہل ادیس اتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں جتنی دیر کے لیے انہوں نے وہ بی بی بار نکل کے اہل ادیسوں غالی ہی نکال رہے ہوتے ہیں لیکن اہل ادیسوں کو پھر بھی اکل نہیں آتی ہے اب اکل نہ آئے تو انسان کیا کرے حالانکہ یہ فتح بھی غلط ہے میں اہل ادیس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں تین طلاق کے مسئلح امت کا اجمع ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ہے تین ہے بار لیکن مسئلہ لہتا ہے میں آپ کو بتاروں کہ آج بھی اس کی باقیات ہیں سٹام پیپر لکھوانے والی تو وہ بھی پہلے کہتا تھا اللہ کو مانو پھر میں تمہارا علاج کروں گا تو اس طرح پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا بادشاہ کو فکر لگی تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو قتل کروایا جائے تو اس نے فوجی بیجے گرفتار کر کے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے پاڑ کی چوٹی پر لے گئے اس نے وہاں پہ دعا کی وہ سارے فوجی نیچے گر پڑے وہ بچ گیا پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے اس نے دعا کی کشتی الٹ گئی وہ بچ گیا باقی سارے الٹ گئے بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کو اب کیسے قتل کیا جائے کیونکہ مستجاب دعوات تھا تو اس نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو مارا جاؤں گا اور یہ اس نے بہت زبردست چال چلی اور اس نے کہا اس کے لئے تمہیں پبلیک اٹھی کرنی پڑے گی اپنی ساری ریاہ کو جمع کرو اور بسم اللہ رب العلام پڑھ کے چلاو تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو ماننا پڑے گا تو یہ ایک ساری ریاہ تک تبلیغ ہو جاتی کہ ہاں اللہ کے نام پہ اسے مارا گیا ہے تو یعنی اس کا مذہب درست ہے تو اس نے کہا میں جان تو جانی جانی ہے تو اللہ کے لئے جائے نا اور میں مر جاؤں اور ایسا اختلافی نوٹ لکھوں کہ تبلیغ بھی ہو جائے حضرت حسین بن علی بھی یہی کیا ہے نا بہتر بندوں کے ساتھ وہ تین بریازموں میں پھیلیوی بنو امیہ کی بدماش حقوبت کا سامنا تو نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ میں مر جاؤں تو آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ سچائی کے لئے کھڑا ہونا چاہے آپ تھوڑے سے بھی ہوں اس کی پروانی کرنی تو آج تک دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی سچائی کے لئے تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مثال حسین بن علی کے لئے کی دیتے ہیں مخالفین کو جو یاد رکھا گیا وہ بھی حسین کی وجہ سے یاد رکھا گیا ورنہ ان کی کیا اوقات تھی تو اس نے بھی یہی کہا کہ رہے کٹھی کرو پبلی کھلی بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاو تیر تم مارا جاؤں گا بادشاہ نے یہی کیا تو جب وہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے وہ چلائی گئی اللہ کے نام سے شروع اور جو اس غلام کا رب ہے یعنی وہ سب اللہ کے بندے غلام ہیں تو وہ تو مارا گیا لیکن ساری ریایہ نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کہا اس کا مذہب حق ہے وہ سارے مسلمان ہو گئے وہ ایک کو کیا مارنا تھا ساری ریایہ آج سے چلی گی پھر اس نے بڑے بڑے گڑے کھدوائے اس میں آگ جلوائی اور اہل ایمان کو آفر رکھی کہ یا تو ایمان چھوڑے یا آگ میں جلائے جاؤں گے بخاری مسلم کی حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوں نمبر ون اللہ اور اس کا رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں نمبر ٹو اس کی دوستی اور دشمنی کا بیار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلائے جانا وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے ایمان نہ چھوڑے ایمان کی مٹھاس اس مندے نے چکی ہے لوگ ایمان نہیں چھوڑ رہے زندہ آگ میں جلائے جا رہے ہیں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت تھی اس کا دودھ پیتا بچہ تھا دودھ پیتا بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے جب اسے آگ میں پھینگنے لگے تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں جان اپنے بچے کی وجہ سے جان بچانے کے لیے میں دین چھوڑ دوں تو دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پہ ہے اللہ حکر کبیلہ یعنی یہ ایک کرامت تھی تو پھر ان ماں بیٹا کو بھی جنا دیئے گا وہ تو خیال دنیا میں جلے نا تصیرے جا کے جنت میں لینڈ کیا تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے آپ دیکھیں کہ اصحاب الاخدود کو نبیل اسلام کی پیدائش کے وقت شہید ہوئے وے چالیس سال ہو چکے پھر اس کے بعد بھی چالیس سال یعنی سو سال بعد قرآن نازل ہو رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولا اس کے اندر ذکر کیا ہے ان کا اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ کچھ کیا دنیا میں ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے وَالصَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے وَالْيَوْمِ الْمَعْرُودِ اور اس دن کی جو وعدے کا دن ہے یعنی قیامت کا دن وَشَاهِدِمْ وَمَشْهُودِ اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے یعنی قیامت کے دن کی اور قیامت کے دن کا مالک مالک یا ام الدین سب کی قسم قُتِلَ اَصْحَابُ الْأُخْدُودِ مَارے گئے کھائی کھودنے والے حالانکہ مارے کون گئے تھے جو کھائی میں پھینکے گئے تھے اللہ نے کہا وہ نہیں مرے وہ تو زندہ ہیں شہید تو مرتا نہیں ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ مت کہا کرو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے اللہ ہمارے گئے اصحاب الاخدود جنہوں نے وہ گڑے کھودے تھے اَنَّا رِضَاتِ الْوَقُودِ جبکہ وہ آگ بڑے ایندن والی تھی اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے یعنی یہ منظر دیکھ رہے تھے اہل ایمان کو آگ میں جلائے جا رہے ہیں اور وہ انجائے کر رہے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ الشُّهُودِ اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس پر گواہ تھے رہرہ آپ اگر یہ رومنس کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں ہیں یہ لوگ بھی بھوکے شیروں کو زندہ انسانوں پر چھوڑ دیتے تھے آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا کہ کیا کیا طریقے انسانوں کو عذیت اور عذاب دینے کے ان لوگوں نے ڈیوائز کیے ہوئے تھے تو یہ بھی ایک طریقہ تھا تکلیف دینے کا خود کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کے سامنے یہ منظر ہوتا تھا کہ اہل ایمان کو چلائے جا رہے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور انہوں نے جو غالب ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اس مقدس جرم کی پداش میں انہوں نے زندہ انسانوں کو جرا دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے وَالَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ اللہ کے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ اللہ ہے زمین و آسمان کے مالک اللہ کے اوپر وہ ایمان لائے صرف ایمان لانے کی پداش پر کسی پر کوئی تکلیف نہیں کسی کو کچھ نہیں انہوں نے کہا بس اس مقدس جرم میں انہوں نے ان کو آگ میں جلا دیا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَهِينَ شَهِيدٍ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ نے وہ منظر دیکھا ہے اللہ کو بھولا نہیں ہے وہ منظر جو تم نے اہل ایمان کے ساتھ کیا اِنَّ الَّذِينَ فَتْنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ تکلیف دی تھی یعنی ان کو آگ میں جلایا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوْ اس کے بعد وہ توبہ کے بغیر مر گئے فَالَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ ان کے لیے تو ہم نے عذابِ جہنم جہنم رکھا ہوا ہے وَالَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لیے وہاں پہ آخرت کی آگ ہے جس میں ان کو جلایا جائے گا انہوں تو دنیا کی آگ میں جلایا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے ان کو اس مداش میں اس آگ کے اندر جلایا جائے گا اللہم اجرنا من النار آمین اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال اکتیار کیے لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ ان کے لیے تو ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ذَلِكَ الْفَوْزُ الْقَبِيرُ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی دنیا میں تو وہ ناکام ہو گئے جن کو ان گڑوں میں ڈالا گیا ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کو اپنے بچے سمیت مار دیا جائے اس سے اس کی زندگی چھین لی جائے اس کے بچے کی بھی زندگی چھین لی جائے تو دنیا میں تو بظایر وہ ناکام ہے لیکن اللہ فرمارے ہیں وہ سب سے بڑی کامیابی میں فائز ہو گئے کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے دنیا کی زندگی تو عارضی ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ الْشَدِيدِ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے یہ دنیا میں تو کوئی شخص کسی شخص کو ایک دفعہ ہی موت دے سکتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ موت دینے پر قادر ہے اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے دیکھیں نا دنیا میں زیادہ تھا کون جیسے وہ آپ کو پتا ہے قرآن حکیم میں ہی آتا ہے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ تو فیرون نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تو وہ پتا ہے ان جادوگروں نے کیا کہا تھا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا ایک دفعہ ہی موت دے گا دے لے پھر تو میشہ کی کامیابی ہے ہماری مقدر ہے لیکن اللہ سے انسان نہیں بھاگ سکتا اللہ کے جو قابو آ گیا وہ ایک دفعہ موت تو نہیں جب چاہے جتنی دفعہ موت کی تکلیف سے گزارے اور تکلیف دے قرآن حکیم میں آتا ہے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی نئی کھالیں انہیں دیں گے تاکہ انہیں عذاب اور فیلو اللہم اجرنا من النار آمین